پریز الورٹ سبی کو جائے مسیح کی میں صفیان مسیح ایک بار پھر خدامند کا انہائیت شکر گزار ہوں کہ خدامند نے مجھے یہ موقع دیا ہے تاکہ میں خدامند کے زندہ پا کلام کو آپ سب تک لے کے آ سکوں اور ایک بار پھر ایک اور سوال کا خلاصہ ہم کر سکیں اور جیسا کہ ہم نے شروع کیا ہے سوالوں پہ تو خدامند نے ہمیں یہ ٹائم دیا ہے تاکہ ہم خدامند کے زندہ پا کلام میں سے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان سوالوں کے جوابوں کو حاصل کر سکیں تو وقت کی قدر کرتے ہوئے چلتے ہیں سوال کی طرف تو جو سوال اٹھایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے متی کی انجیل میں سے شروع کیا ہوا ہے تو متی کی انجیل میں سے جو آگے کا سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے متی کی انجیل اور اس کا چھٹواں باپ اور اس کی نو سے لے کے تو تیرہ آئے تک اور پھر لوگا کی انجیل اور اس کا گیارمہ باپ اور اس کی پہلی آئے سے لے کے تو چوتھی آئے تک اور ان دونوں حوالوں کو لے کے تو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اور سوال وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یسوم سی نے دعا کرنا سکھائی تو کن کو سکھائی کس کو سکھائی کیونکہ جب ہم متی کی انجیل اور اس کا چھٹواں باپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسوم سی کیونکہ متی کی انجیل اور اس کا پانچوں باپ اور اس کی پہلی آئت اور پھر اس کے بعد متی اس کا ساتھ باپ اور اس کی اٹھائیسویں آئت میں یہاں پر یسوم سی کے چیلے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں بہت بڑے بیڑ بھی ہوتی ہے جب یسوم سی پہاڑی پر جاتے ہیں کلام سنانے کے لیے اور وہاں پر منادی کرتے ہیں کلام کی اور خوش خبریاں بھی کلام کی وہاں پر سناتے ہیں ان لوگوں کو اور وہاں پر یسوم سی کے شاگرد بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پر دوسرے بھی لوگ جو یہودی لوگ سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں کلام وہاں پر ایک بہت بڑی بیڑ تھی تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پر تو یسوم سی نے سب کو یہ دعا کرنا سکھائی یعنی کہ دعا جو سکھائی تھی ہمارے واپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ یہ ہے تیری مرجی جیسے آسمان پر پڑھ ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے کرزرہ کو ماف کرتے تو ہمارے کرزرہ میں ماف کر ہمیں ازمائش نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سب جاک بادشاہ قدر جلال اور ہمیشہ تیرے ہی رہے آمین تو یہ جو دعا سکھائی ہے خدا مند یسو مسی نے یہاں پر تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوکہ کے اندر یہاں مطی میں تو بتایا گیا ہے کہ سب لوگوں کو سکھائی وہاں پر جتنے بھی تھے تو لیکن جب لوکہ کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر صرف ذکر آتا ہے یسو مسی کے شگردوں کا کہ یسو مسی کے شگرد کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو دعا کرنا سکھا کہ ہم کس طرح سے دعا کیا کریں تو لوگوں کا یہی سوال ہے تو کیونکہ جب ہم اس کو پورے کنٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے میں اسی لئے کہتا ہوں جب سے بیبل کو پڑھنا شروع کیا ہے تو تب سے میں نے ایک ہی بات سکھی ہے کہ جب بھی کوئی بات سکھیں پڑھیں تو اس کو کنٹیکسٹ میں پڑھے تو وہی پھر سمجھ میں آتی ہے تو اس لئے جب ہم کنٹیکسٹ میں نہیں پڑھتے بیبل مقدس کو تو پھر وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے تو اس لئے جب بھی ہم پڑھیں بیبل مقدس کو تو کنٹیکسٹ میں رہتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہر بات سمجھ میں آئے گی کوئی کسی قسم کی کونٹرڈکشن بھی نظر نہیں آئے گی تو اس کو بھی صحیح اسی طرح سے اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو جب ہم متی اس کا پانچ باپ اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ سمسی کے شگرد بھی تھے یہ سمسی کے ساتھ اور پھر جب ہم متی اس کا سات باپ اور اس کی اٹھائیسویاں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑی بیڑ بھی تھی لوگوں کی اور وہاں پر سب ہی لوگ تھے اور ایک بہت بڑی بیڑ بھی تھی تو یہ سمسی وہاں پہاڑی پر ان سب کو تلیم دے رہے تھے وہاں پر کلام کی خوشخبریاں منادی کر رہے تھے ان کو سنا رہے تھے کلام کی منادی ان کے آگے کر رہے تھے تو وہاں پر وہاں سے جب یہ سمسی نے ان کو یہ سب باتیں سکھائیں اور تلیم دی ان کو اور ان کو خوشخبریاں سنائیں اور پھر اس کے بعد یہ سمسی نے ان کو دعا کرنا بھی سکھائی وہاں پر سب ہی لوگ تھے یہ سمسی کے شگرد بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے سب ہی کو سکھایا کہ ایسے دعا کیا کرو اور یہ دعا کیا کرو پھر جب ہم لوکا میں دیکھتے ہیں تو لوکا میں جب ہم دیکھتے ہیں گیار میں باب میں تو وہاں پر شگرد جو تھے وہ پرسنلی یسومسی کے پاس آتے ہیں اور یسومسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں دعا سکھا کہ ہم کس طرح سے کریں تو وہاں پر کسی ایک شگرد نے پوچھا تھا یسومسی سے کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا تو وہاں پر پرسنلی بات کی گئی تو جہاں پر جو مطی نے بات نوٹ کی ہے جو مطی نے بات کوڈ کی ہے وہاں پر جو اس پہاڑی پر جتنے بھی لوگ تھے ان کو اور یسومسی کے شگرد جو تھے ان کو بھی سبی کو لے کے تو وہاں پر جو اس نے بتایا وہ ایک الگ واقعہ ہے اور جو لوکا بتا رہا ہے جو یہاں پر یسومسی کے شگرد جو تھے وہ یسومسی کے پاس آ کر الگ سے پرسنلی پوچھ رہے ہیں تو یہ ایک الگ واقعہ ہے تو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہی بات دو دفعہ یسومسی کیسے بتا سکتے ہیں ایک ہی بات کو ایک ہی تلیم کو دو بار کیسے کیوں دیتے ہیں تو یہاں پر ایک اور بات سوال اٹھتا ہے کہ ابھی دیکھیں آج میں یہ سوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہی اگر میں کسی اور کنٹیکس میں کبھی کسی جگہ پر میسیج دیتے وقت تو یہی بات اگر میں ادھر بھی شیئر کروں تو کیا یہ غلط ہوگا ایک تلیم دو بار نہیں دی جا سکتی اگر یہاں پر میں آج ایک سوال کے طور پر اس کے جواب دینے کے طور پر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو کل کو اگر میں یہی کسی اور جگہ پر اس کو ایک سیریمون میسیج کی طرح میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس کو ایک الگ کنٹیکس میں تو کیا یہ غلط بات ہوگی ایک ہی تلیم کو ہم دو بار نہیں پیش کر سکتے کر سکتے ہیں تو سیم یہی بات وہاں پر بھی ایسے ہی بیٹی تھی تو اس لیے یہاں پر اس میں بھی کوئی بھی کسی قسم کی کنٹرڈکشن نہیں ہے اور جو ایسے سوالات اٹھاتے ہیں وہ صرف کونٹیکس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب بھی بیبل مقدس کو پڑے تو کونٹیکس میں رہتے ہوئے اس کو پڑیں گے تو اچھے سے سمجھ میں آئے گی خدا مند مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ سوال جو ہے کلئر ہو گیا ہوگا اور جب آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ بتا سکیں گے تو خدا مند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے آمین